تو آج کی سیڈیو میں ہم لوگ جاننے والے کہ ساسکے کا لیفٹ آم کیوں نہیں ہے یا پھر اس نے اسے ریپلیس کیوں نہیں کیا جیسے ناروٹو نے اپنے رائٹ آم کو کیا تھا تو اس کا ایک دم سیمپل وی میں جاننے والے اگر آپ چینل پر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہو تو اس کا سیمپل ریزن ہے کہ ساسکے اپنا لیفٹ آم ریپلیس ہی نہیں کرنا چاہتا تھا تو اس کے پیچھے تین مین ریزن ہیں فرسٹ وہ اپنے آپ کو زیادہ پاورفول بننے سے روک رہا تھا سیکنڈ یہ اسے اپنے پاسٹ کو یاد دلائے گا جو اس نے کانڈ کیے تھرڈ یہ بھی اسے یاد دلائے گا کہ ناروٹو نے اس کے لیے کیا کیا سیکریفائس کیا ہے آپ سب کو پتائے ہوگا کہ وار ختم ہونے کے بعد ساسکے سب سے خطرنا کیریکٹر تھا ناروٹو کے بعد اور ساسکے کے اس والے نویل میں ہمیں بتایا ہے جس میں اندر وار ختم ہونے کے بعد کی سٹوری ہے ساسکے اپنے آپ پر ٹرسٹ نہیں کرتا تھا اور ساسکے کو ڈر لگتا تھا کہ کبھی کچھ ہو نہ جائے ان لوگوں کو جن کی وہ کیر کرتا ہے جس سے وہ واپس سے کنٹرول کھو دے گا اور وہ واپس سے ویلن بن جائے گا اس لئے ساسکے کچھ ایسا کرے اور وہ ناروٹو کے پاور پر نیر بھر رہ سکے کیونکہ اگر ساسکے پھر سے گلت راستہ چوز کرے تو ناروٹو اس کو روکنے کے لیے ہوگا تو ایک آرک میں ہمیں یہ بھی پتا چلا ہے کہ ساسکے سٹرونگ بننا چاہتا ہے پر فیزیکلی نہیں بلکہ ایموشنلی تو وہ ناروٹو پر ڈیپینڈڈ نہ رہے کہ ناروٹو اس کو پروٹیٹ کرے گا وہ ایسا بننا چاہتا ہے کہ وہ ناروٹو کو پروٹیٹ کرے اور ایسا کوئی جس پر ناروٹو نیر بھر رہ سکے یہ بلکہ سیمیلر ہے ساسکے اور جوگو کی طرح جوگو بہت زیادہ لویل تھا اور وہ ساسکے کو فولو کرتا تھا کیونکہ وہ ٹرسٹ کرتا تھا ساسکے پر اگر کبھی وہ اپنا کنٹرول کھو بھی دے تو اس کو پتا ہے کہ کوئی اسے سنبھال لے گا کیونکہ آپ سبھی کو پتا ہوگا کہ جوگو کیج سے باہر نہیں آنا چاہتا تھا کیونکہ وہ کسی کو بھی چوٹ نہیں پہنچانا چاہتا تھا اور ساسکے کے ہونے کی وجہ سے وہ کیج سے باہر آیا کیونکہ اسے پتا تھا کہ ساسکے اسے پروڈیٹ کرے گا اور اسا ہی ریلیشنشپ تھا ساسکے اور ناروٹو کا ورک آر کے بعد ساسکے اپنی لائف پھر سے ریبلڈ کرتا ہے اور ویلیج کے باہر جاتا ہے کیونکہ اسے پتا ہوتا ہے کہ اگر وہ واپس سے غلط راستے پہ جائے گا کوئی ایک ہے جو کہ اسے روکنے کے لئے ہوگا اور ساسکے کا بھلے ہی لیفٹ آن نہ ہو پر تب بھی وہ کافی زیادہ طاقت وارے اور اگر ساسکے کے پاس ہاشی رامہ سیل سے بنو آرٹیفیشل آرم ہوتا تو اپنی سیکنٹ رینے گن بھی اوے کر سکتا تھا اور اگر آپ کو پتا نہیں ہوگا کہ یہ کیسے ہوگا تو آپ یہ والی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں جس میں میں نے رینے گن کے بارے میں بتایا ہے اور یہاں تک وہ وود سٹائل کو بھی یوز کر سکتا تھا پر ساسکے کوئی اور نئی پاور نہیں چاہتا تھا کیونکہ وہ پہلے سے ہی ڈرتا تھا جو پاور اس کے پاس ہے کیونکہ وہ اپنے آپ پر ٹراشٹ نہیں کرتا تھا ساسکے ناروٹو کو بولتا بھی ہے کہ وہ اس کے اگینس بھی جا سکتا ہے مگر ناروٹو کو پتا ہوتا ہے کہ ساسکے اس کا کچھ نہیں کرے گا اور ناروٹو بولتا ہے اگر وہ کچھ ایسا کرے بھی تو وہ اسے واپس روک بھی دے گا اور ساسکے چاہتا تھا کہ ناروٹو ان دونوں میں سٹرونگ رہے اور اسے کنٹرول میں رکھے اور کبھی کنٹرول کھو بھی دے اور ساسکے نے اس لئے بھی آم ریپلیس کرنے سے منع کر دیا تھا کیونکہ اسے نہیں لگتا تھا کہ وہ ڈیزرڈ کرتا ہے اور وہ اپنے آم کو ریپلیس کر اپنے گلتیوں کو کور نہیں کرنا چاہتا تھا اور کافی گلٹی فیل کرتا تھا جو کی گلتیاں اس نے پاسٹ میں کریے کہ اس کے وجہ سے اس کے ٹیم میٹ کو کتنی مصیبت جھیلنی پڑیے اور ہم نے دیکھا کہ وہ کاکاشی سے بھی معافی مانگتا ہے اور ساکورا کو بھی بولتا ہے کہ وہ جرنی پہ جا رہا ہے اور ساکورا کو بھی بولتا ہے کہ وہ جرنی پہ جا رہا ہے اپنے پاپو کا پرائش چھت کرنے کی ناروٹو اس کے لئے اتنا دور آیا جس کے وجہ سے اس نے اپنا آم بھی ساکریفائس کیا اور اس کے مانتا تھا کہ یہ سب اس کے وجہ سے ہوا ہے اور اس کی وجہ سے وہ اپنے آم ریپلیس نہیں کرنا چاہتا جو کہ اسے یاد دلائے گا جو اس نے پاسٹ میں کیا ہے تو آپ اگر چانل پر نئے ہو تو چانل کو سبسکرائب کر سکتے ہو اور اس ویڈیو کا لائک کر سکتے ہو جس سے اس کے ریچ بڑے گی اور مجھے انسٹاگرام پر بھی فولو کر سکتے ہو ملتے اگلی ویڈیو میں تھانکس پروچنگ بائی